پاکستانی سیاست کا بہت بڑا نام تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے اور عمران خان نے ایک بہت بڑی وکڑ گرا دی ہے یہ کون سے شخصیت ہے کس پارٹی سے ہے کس صوبے سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں کب شامل ہوئی اور یہ ایسے وقت میں شامل ہوئی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی شاید سیاست ختم ہو گئی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی ناہلی بھی ختم ہونے جا رہی ہے دوستو یہ جو ساری خبریں ہیں ان کی تفصیل آزمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیل انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی بلکہ پی ٹی آئی والوں کے لیے خوش آئند ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں دوستو ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی پوری تتر وطر ہو چکی پی ٹی آئی کی تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے ایسے میں کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی پی ٹی آئی میں بھی آئے گا لیکن جناب ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ آپ کو ایک اچھی خبر دینے جا رہا ہوں اب لوگ پی ٹی آئی کی طرف اڑان بھرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی تصدیق کی ہے پی ٹی آئی کے وکیل چیہ رفظر مربط نے انہوں نے اپنی ایک سافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب تین چار بڑے نام پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں لیکن ان میں سے ایک ایسا نام جس کے مجھے انفرمیشن ملی ہے جو پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہے وہ نام کیوں نہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں بجائے اس کے کہ آپ شیر رفظر مربط کا انتظار کریں کہ جناب وہ کون سے تین نام ہیں جو پریس کانفرنسز کریں گے اچھا ایک آپ کو اور ہنٹ دے دیتا ہو بھی وہ شخصیت پیپلز پارٹی سے ہیں لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں وہ بھی انقریب پریس کانفرنسز کریں گے وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے آپ شاید سمجھ رہے ہیں سردار لطیف خوصہ لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں شیر رفظر مربط نے کہا ہے کہ وہ تینوں نام جو ہیں بڑے نام ہیں اور وہ کے پی کے سے ہیں جبکہ سردار لطیف خوصہ صاحب جو ہیں وہ تو پنجاب سے ہیں نوڈاوڈ وہ بھی سیاست میں بڑا نام ہے لیکن وہ پنجاب سے ہیں ہم بھی پیپلز پارٹی سے تو جو کے پی کے سے ہیں سیاست میں بڑا نام وہ ایک واقعی بڑی شخصیت ہے وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں اب اگلا مرحلہ پریس کانفرنس کا ہے بلکل اسی ٹائپ کی پریس کانفرنس جس ٹائپ کی پریس کانفرنسز ہوتی تھی اور لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑتے تھے ایک سلسلہ آپ نے دیکھا شروع ہوا سیریز سٹارٹ ہوئی لوگ پہلے پریس کانفرنس کرتے تھے اور عمران خان صاحب پر الزام تراشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب نو مئی کے واقعے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی سے الہیدگی اختیار کرتے ہیں الہیدگی کا اعلان کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کسی اور پارٹی کے جناب آفیسز میں جا کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے پھر سیاست چھوڑ دی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کسی نے ٹویٹ کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا زیادہ تر لوگ سیاست ہی چھوڑ گئے پھر ایک نیا ایک کرنڈ آیا ٹاک شوز کا لوگ ٹاک شو میں آتے تھے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے نو مئی کی مضمت کرتے تھے لیکن اب ان ساری چیزوں کو ریورس گیر لگ چکا ہے اب پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے پریس کانفرنسز کریں گے اور دھڑا دھڑ کریں گے اور اسی طرح کریں گے جیسے چھوڑنے والے کر رہے تھے چھوڑنے کو ملے گی یا پھر ویسے اب چیرمن تیریکن صاحب خان صاحب کی زمانت بھی ہونے جا رہی ہے ان قریب وہ بھی باہر ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گا وہی پرانا سٹائل ہر روز ایک نیا بندہ آئے گا دو آئیں گے چار آئیں گے بنی گالان میں یا پھر زمان پارک میں آئیں گے امران خان صاحب کے پاس اور وہ پھر وہ گلے میں وہ سٹالر ڈال کے پی ٹی آئی میں شاملیت کا اعلان کریں گے تو یہ سرسلہ ان قریب شروع ہونے والا ہے اور اس کی شروعات ہوئی ہے جناب کے پی کے سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوا ہے فرات اللہ بابر صاحب وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں اس وقت آپ سوشل میڈیا پر کسی بھی سوشل سائٹ پہ چلے جائیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں جسٹ آپ نے سرچ بار میں فرات اللہ بابر کا نام لکھنا ہے اور پھر سرچ کرنا ہے اور پھر نیچے میسیجز دیکھنے ہیں تو اس سے آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ اس وقت وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے بازدابطہ اعلان نہیں کیا پریس کانفرنس نہیں کی لیکن اس کے باوجود اس وقت وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ وہی فرات اللہ بابر ہیں جنہوں نے آج سے کچھ ماہ پہلے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کی مقالفت کی تھی اور آپ کو بتاتا چلوں یہ وہی فرات اللہ بابر ہیں جب بے نظیر صاحبہ پہلی بار وزیر آزم بنی تھی تو یہ ان کے سپیچ رائٹر تھے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی ان سے سپیچز لکھوائیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں اسی درہ یہ آغاز ہے فرات اللہ بابر کا اور ابھی تک انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی شیر افضل مروض نے کہا ہے کہ یہ لوگ آئندہ دو سے تین روز میں پریس کانفرنس کریں گے ناظرین ویسے اس وقت بہت سارے پولیٹیشنز بہت سارے پولیٹیشنز ایسے ہیں خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں پیپلز پارٹی سے ہوں یا پی ایم ایلین سے ہوں یا چھوٹی موٹی دوسری جماعتوں سے ہر اس وقت پولیٹیشن کی خواہش ہے کہ اس کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے بلے کا نشان ملے لیکن ان کی چند مجبوریاں ہیں کچھ مجبوریاں آپ بھی جانتے ہیں کچھ ہم بھی جانتے ہیں اور کچھ ہیڈن مجبوریاں بھی ہیں جن کے باعث وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہے لیکن انکریب جب یہ سلسلہ شروع ہوگا ایک خوف بھی ہے خوف کی فضاء اس وقت بنی ہوئی ہے جیسے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور جو نہیں چھوڑ رہے ہیں ان پر جس طرح سے زمین تنگ کی جا رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ لوگ خاموش ہیں اس وقت ایک خوف کا عالم ہے سناٹا چھایا ہوا ہے جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا پھر دیکھئے گا کیسے دھڑا دھڑ لوگ آتے ہیں تو جس طرح سے اچانک پی ٹی آئی تیتر بطر ہوئی پھر اسی طرح سے پی ٹی آئی جڑنا بھی شروع ہو جائے گی اور اس کے اب واضح جو ہے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں آسار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں دوسری جانب لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ بھی پر توڑ رہے ہیں اور پوسیبل ہے جب تک میں اگلے ویلوگ میں آپ سے مقاتب ہوں تب تک وہ بھی کوئی پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہوں تو ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی ریپیڈلی ڈیویلومنٹس ہو رہی ہیں تو لمحہ بر لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں کوئی مس نہ ہو جائے اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پیس کو بھی فالو کر لیجئے اور ہاں جو میں نے گزشتہ وی لوگ میں آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی زمانت ہونے جا رہی ہے آپ کو یقین نہیں آرہا تھا کیونکہ اس وقت ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے فضائے ایسی بنی ہوئی ہے اسپیشلی پی ٹی آئی کے لیے کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا پوسیبل نہیں ہے تو جناب یہ پوسیبل ہے کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ یہ نیچلی عدالتوں سے نکل کر سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ اب میرٹ پر فیصلے ہوں گے اور چیئرمن تحریک انصاف کو انصاف بھی ملے گا اور ان کو ریلیف بھی ملے گا انہوں نے اس وقت سائفر کیس میں زمانت کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ریجسٹ آر کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا بلکہ اس اپلیکیشن پر نمبر لگا دیا گیا ہے اور وہ جلد ہی اب سماعت کے لیے مقرر ہوگی پھر اس پر سماعت ہوگی اور کوئی امکان ہے کہ اس میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کو زمانت مل جائے گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ